اس لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے کہ نیورل نیٹ ورک کو بنانے کے لیے جب جی پیو یوز کیا جاتا ہے آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا جی پیو کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا اور یہ مسئلہ سبھی کو درپیش ضرور ہوتا ہے تو میں اپنے سکرین آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہاں پہ کوڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سو اس کوڈ کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کے اندر جو چینجز ہیں ان کو بھی ہم سمجھ کے پھر اندازہ لگاتے ہیں کہ ہمارے پاس جو نیورل نیٹ ورک ہے اس کو بنانے کے لیے ہمارے پاس جو بیسکلی کوڈ ہوتا ہے جی پیو کو یوز کرنے والا وہ کیسے کام کرتا ہے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے تو ایمپورٹ سس آپ نے کرنا ہے یعنی کہ سسٹم کی جو لائبریری ہے پائیتھون کے اندر وہ آپ نے ایمپورٹ کرنی ہے پھر تینسر فلو میں سے کہہ راس کی پھر پانڈاز پھر سائکٹ لین بھی کرلیں سائی پائی بھی کرلیں تینسر فلو ٹی ایف کرلیں ایمپورٹ ٹی ایف کرلیں ایمپورٹ ٹی ایف پھر ایمپورٹ پلیٹ فارم تو یوزیلی یہ کوڈ آپ کو گون ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے صرف اور صرف اس کوڈ میں دیکھنا ہے mint Platform کون سا ہے ورشن کون سا ہے تینسر فلو کا سسٹم ورشن کون سا ہے پانڈاز کا ورشن کون سا ہے اس کے ورشن کون سا ہے آپ کے پاس سائی پائی کا ورشن کون سا ہے تینسر فلو کی جو فزیکل ڈیوائسز اگر اویلیبل ہیں greater than 0 تو وہ مجھے بتائے اور ان کا پھر بتا دے کہ not available اگر نہیں ہے تو not available تو یہ basically different قسم کی command line tools کو use کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا GPU available ہے یا نہیں تو میں اس کو run کرتا ہوں میں نے جیسے run کیا اس نے مجھے بتایا کہ python platform جو میرے پاس install ہے وہ macOS کا ورین ہے یہ والا and tensorflow جو میرے پاس ہے وہ 2.13 ہے python جو ہے 3.8 میں use کر رہا ہوں because if I go beyond 3.8 تو میرے لئے problem ہوگی in macbook آپ اگر windows use کریں you can install 3.10 as well pandas ہمارے پاس ہے جی یہاں پہ اور circuit learn کا یہ ورین ہے scipy کا یہ ہے اور یہ میرے پاس بتا رہا ہے کہ GPU available ہے یہ code ابھی آپ کو مل جائے گا اگر آپ نے installation کے درون GPU کے لئے CUDA یا different قسم کی libraries کو install کیا which were necessary for your installation to use GPU تو یہ code آپ کو help out کر سکتا ہے کہ کیسے GPU کو آپ نے check کرنے جیسے میں نے اس کو run کیا آپ نے simply اس کو run کرنا ہے and everything will be clear for you guys right جی یہاں تک آپ کو clear ہو گیا اب i know that there are many other things جو آپ کو online GPU کو test کرنے کا مشورہ بھی دیتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے کر لیں you can run those versions as well لیکن جو main code ہے وہ یہ والا ہے کہ اگر physical devices available ہیں تو کتنی ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پہ لکھا ہے اور اسی کے ساتھ میں اس notebook کو end کرتا ہوں اور یہ notebook ابھی آپ کے سامنے میں fetch کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو find out کر سکیں اور یہ ہے simple neural network کی notebook so میں یہاں پہ neural network کے نام سے تین notebooks کو upload کر رہا ہوں آپ ان کو ابھی دیکھ سکتے and then we will jump ahead اور یہ github کی ہماری repository کے اندر upload ہو چکی ہیں جس کا link میں نے آپ کو description میں دیا ہوئے اگر آپ نے ابھی تک gpu کو use کرنا نہیں سکھا now is the time and it will help you a lot کیوں کیونکہ جب آپ image analysis پہ کام کریں گے تو آپ کے machine میں gpu available ہے خاص طور پہ nvidia کا یا کوئی بھی gpu available that will actually enhance the speed of your pc by 10x or 5x ٹھیک ہے جی next lecture میں ملتے ہیں جہاں پہ ہم multi layer perceptron کے بارے میں بات کریں گے اور اسے create بھی کریں گے